گلام نبی آزاد نے کانگریس کو چھوڑ دیا سوال گہرانے لگا کانگریس کا کیا ہوگا لیکن اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ گلام نبی آزاد کیا کرنے جا رہے ہیں گلام نبی آزاد کس کی طاقت بڑھائیں گے اور کیا جمہو کشمیر کی راجنیتی میں کوئی بڑا خیل کریں گے دراصل گلام نبی آزاد کے کانگریس چھوڑنے کے بعد جمہو کشمیر کانگریس میں بھگدڑ مچ گئی ہے ہر روز بڑے پیمانے پر نیتا پارٹی چھوڑ کر گلام نبی آزاد کے ساتھ آ رہے ہیں اس سے کانگریس کو جھٹکے پر جھٹکے لگ رہے ہیں منگلوار کو کانگریس کو اس وقت اور بڑا جھٹکہ لگا جب کیندر شاسد پردیش کے پورو اپمکی منتری تارا چند سمیت جمہو کشمیر کانگریس کے چوسٹھ نیتاؤں نے گلام نبی آزاد کے سمرخن میں پارٹی سے اسطیقے کا اعلان کر دیا تارا چند کے علاوہ پور منتری ماجد وانی ڈاکٹر منو حرلال شرما چودری گرو رام اور پور ودایق تھاکور بلوان سنگھ پور مہا سچیف ونود مشرا کانگریس چھوڑنے والے کچھ ہائے پروفائل نام ہیں کانگریس سے اسطیفہ دینے والے ان سب ہی چوسٹھ نیتاؤں نے گلام نبی آزاد کے نیترد والے سمرخن میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ان سب ہی نے کانگریس ادیقشہ سونیا گاندی کو ایک سنیوک تتیاق پتر صحبہ ہے چوسٹھ نیتاؤں کے ساموئی کی سطیفے سے جہاں کانگریس ہل گئی ہے وہیں آزاد نے کانگریس کو اور بڑے جھٹکے دینے کا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا سب ہی نے میرے لیے استیفہ دیا ہے سب ہی میرے ساتھ ہیں کانگریس کو ابھی اور کئی جھٹکے لگیں گے غور طلب ہے کہ کانگریس چھوڑنے کے بعد آزاد نے جمہو کشمیر سے راشتریہ اس طرح کی پارٹی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ان کے اس اعلان کے بعد جمہو کشمیر کے کئی پورمندری اور ویدھائی کو سمیت ایک درجن سے زیادہ پرموک کانگریس نیتہ سیکڑوں پنچائیتی راجسنستان پی آر آئی کے سدسیوں کے علاوہ نگر نگم کے نگر سیوک اور زلہ اور بلوکستر کے نیتاؤں نے پہلے ہی آزاد کی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے کانگریس چھوڑ دی ہے سونیا راہل کے خلاف آزاد کی تلک ٹپڑیوں کے مائنے کانگریس چھوڑنے کے بعد دیکھے جا رہے ہیں گلام نبی آزاد لگاتا تلک لہجے میں کانگریس اور اس کے ہائی کمان سمالنے والے نہرو گاندی پریوار پر لگاتا ٹپڑیاں کر رہے ہیں جن کے وہ خاص رہے تھے کبھی کانگریس کی طرف سے کئی پروکتاؤں نے آزاد پر بی جے پی سے سانٹھ گانٹ کے عروب بھی لگائے ہیں جن کے جواب میں گلام نبی آزاد لگاتار کانگریس پروکتاؤں کو یہ آئینہ دکھا رہے ہیں پارٹی چھوڑتے وقت آزاد نے صرف راہل گاندی کو پارٹی کی بدحالی کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا تھا لیکن پارٹی چھوڑنے کے بعد وہ اب سونیا گاندی کو بھی نہیں بکش رہے ہیں آزاد کے تلخ لہجے کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ انہوں نے کشمیر سے کانگریس کا صفایہ کرنے کی تھان لی ہے کانگریس چھوڑتے وقت آزاد نے راہل گاندی پر پارٹی کے سبھی ورش نیتاؤں کا اپمان کرنے کا عروف لگایا تھا لگتا ہے آزاد جمہو کشمیر سے کانگریس کا صفایہ کر کے اپنے اس اپمان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ سونیا گاندی اور راہل گاندی کو لکھر آزاد کے بیانوں میں تلخی بڑھتی جا رہی ہے جس طرح کانگریس کے تمام نیتہ آزاد کے پیچھے کھڑے ہو رہے ہیں اس سے ہی آشنگ کا پیدا ہو گئی ہے کہ آنے والے چناؤں میں کہیں کانگریس یہاں سے ہمیشہ کے لیے صاف نہ ہو جائے کانگریس میں کہا جاتا تھا کہ آزاد زمینی نیتہ نہیں ہے جمہو کشمیر میں ان کی پکڑ نہیں ہے لیکن سچا یہ ہے کہ 20 سال پہلے 2002 میں انہی کے نیتریت میں جمہو کشمیر میں کانگریس نے 22 سیٹے جیتی تھی پی ڈی پی کے ساتھ گڑھ بندن کر کے ستہ میں آئے تھے اس کے بعد کانگریس 2008 میں انہی کے نیتریت میں چناؤں لڑی چناؤں کے بعد کانگریس اور نیشنل کانفرنس گڑھ بندن کی سرکار بنی تھی یہ سرکار بھی پورے 6 سال چلی تھی کانگریس چھوڑنے کے بعد آزاد کو جمہو کشمیر میں کانگریس کے نیتاؤں کا جس طرح ویاپک سمرتن مل رہا ہے اس سے کانگریس کے ورش نیتہ بھی حیران ہے ان کا یہ دعویٰ ہوا ہوای ہوتا دیکھ رہا ہے کہ جمہو کشمیر میں کانگریس کا کوئی جنادھار نہیں ہے اگر جنادھار نہیں ہے تو پھر ایک ہفتے میں ہی اتنے سارے نیتاؤں نے کانگریس چھوڑ کر آزاد کا دامن کیوں تھام لیا جبکہ ابھی ان کی پارٹی بنی بھی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نام تائے ہوا ہے یہ سوال اب کانگریس آلہ کمان کو پریشان کر رہا ہے یوں تو آزادی کے بعد کانگریس چھوڑ کر جانے والے نیتاؤں نے قریب 60 پارٹیاں بنائی ہیں لیکن ان میں سے کچھ کو ہی کامیابی ملی ہے زیادہ تر نیتا گمنامی کے اندھیرے میں کھو گئے کئی پارٹیوں نے راجیوں میں کانگریس کو ختم کر کے اپنی جگہ بنائی ہے اس ماملے میں سب سے پہلے ممتہ بانر جی کا نام آتا ہے ممتہ بانر جی نے نبے کے دشک میں کانگریس چھوڑ کر اپنی نئی پارٹی ترمول کانگریس بنائی کی آج پشچم منگال میں کانگریس شونی پر ہے جبکہ ممتہ بانر جی لگاتار تیسری بار بھاری بہومت سے چناؤ جیت کر مکہ منتری بنی ہے اسی طرح نیلیانوے میں سونیا گاندی کے بیدیشی مول پر کانگریس چھوڑنے والے شرط پوار نے مہاراش میں اپنی خود کی پارٹی بنائی خود کو ثابت کیا مہاراش میں شرط پوار کی پارٹی کانگریس سے بڑی ہو گئی ہے آندر پردیش میں پور مکہ منتری وائس آر ریڈی کی ہیلیکاپٹر درگٹنا میں دربھاگے پور موت کے بعد کانگریس نے ان کے بیٹے جگن مہن ریڈی کو مکہ منتری نہیں بنایا تھا اس سے ناراض ہو کر جگن مہن ریڈی نے کانگریس چھوڑ کر وائس آر کانگریس بنا لی تھی اور آج وہ بھاری بہومت سے ستہ میں ہے کانگریس کا آندر پردیش سے سفایہ ہو چکا ہے آزاد کے تیوروں اور انہیں مل رہے سمرتن کو دیکھ کر لگتا ہے کہ جمہو کشمیر بھی ان راجیوں میں شامل ہونے جا رہا ہے جہاں کانگریس کے باگی نتاؤں نے کانگریس کا سفایہ کر دیا ہے پچھلے شکروبار کو جب گلام نبی آزاد نے کانگریس سے استیفہ دیا تھا تب کانگریس دفتر میں جشن کا ماحول تھا دس جن پت کے قریبی نتاؤں آزاد کے کانگریس چھوڑنے سے کافی خوش نظر آ رہے تھے انہیں لگتا تھا کہ آزاد سے کانگریس کا پنٹ چھوٹ گیا لیکن آزاد کے لگاتار تیکھے ہوتے جا رہے حملو اور انہیں مل رہے جن سمرتن سے کانگریس آلہ کمان حق کا بکہ ہے کانگریس کے ورش نتاؤں اور آزاد کے ساتھ جی 23 گروپ میں شامل رہے ہریانہ کے پور مکہ منتری بپندر سنگھ ہڈڈا مہاراش کے پور مکہ منتری پرتوی راج چبوان راج سبا کے اپنیتا رہے آنن شرمہ منگلوار کو آزاد سے ملاقات کر کے وہ گزارش کر چکے ہیں کہ وہ سونیا راہل پر حملے کرنا بند کریں جب وہ کانگریس چھوڑی ہی چکے ہیں تو ایسے حملے کیوں کر رہے ہیں ان کا کیا مطلب ہے ان تینوں نتاؤں نے ملاقات کو ششتہ چار کے ناتے ہوئی ملاقات بتایا تھا لیکن یہ بھی قیاس لگائے جا رہے ہیں کہ اگر آزاد راشتری اس طرح پر پارٹی بنانے کی پہل کرتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تینوں ہی نتا کانگریس آلہ کمان کے خلاف جب تب مو کھول کر بات کہتے رہے ہیں بیان دیتے رہے ہیں تینوں ہی آلہ کمان سے ناراض بھی چل رہے ہیں کانگریس نتا آزاد پر پی اے موڈی اور بی جے پی کے اشارے پر کام کرنے کا آروپ ضرور لگا رہے ہیں لیکن حقیقت یہ دکھتی ہے کہ کانگریس اپنے نتاؤں کو سمال نہیں پائی اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جس طرح آزاد کانگریس سے سیدھی ٹکر لیتے ہوئے دکھ رہے ہیں اس سے ان آروپوں میں کہیں نہ کہیں کچھ دھم لگتا ہے کہ کیا بی جے پی کا سپورٹ غلام نبی آزاد کو مل رہا ہے وہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزاد سونیا اور راہول کے رویے سے کچھ زیادہ ہی آات ہوئے ہوں شاید یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے کانگریس کے ساتھ ساتھ انہیں بھی سبق سکھانے کی تھانوی ہے غور طلب ہے کہ کانگریس نے چار ستمبر کو دلی میں مہنگائی اور بیروزگاری کو لے کر کینڈرک کی موڈی سرکار کی نیتیوں کے خلاف حلہ بول ریلی رکھی تھی اور آزاد نے بھی اسی دن جمہو میں اپنی پہلی ریلی رکھ دی ہے اسی ریلی میں وہ اپنی نئی پارٹی کا اعلان کر سکتے ہیں آزاد نے کانگریس کی ریلی والے دن ہی اپنی ریلی رکھ کر کانگریس سے اپنی سیدھی ٹکر دکھانے کی کوشش کی ہے کانگریس چھوڑنے کے بعد سے ہی آزاد لگاتار میڈیا کی سرکیاں بنے ہوئے ہیں لہٰذا ان کی پہلی ریلی کو میڈیا میں کانگریس کی ریلی کے سماران تر یا اس سے زیادہ توجہ مل سکتی ہے کانگریسی نیتہ اس لیے آزاد کو بی جے پی کی کٹکلی بتا رہے ہیں کانگریس کے پروقتہ پارٹی چھوڑ کر جانے والے تمام نیتاؤں پر پہلے سے ہی بی جے پی سے ساٹھ گاٹ کے آروپ لگاتے رہے ہیں لیکن ان کے اٹھائے سوالوں کے جواب تلاشنے کی کوشش نہیں کی گئی آزاد کے پارٹی چھوڑنے کے بعد بھی پارٹی اسی دھرے پر قائم ہے ان کمیوں کو دور کرنے پر اس کی کوئی توجہ نہیں رہی ہے جن کی وجہ سے لمبے سمیت تک وفادار رہے نیتہ پارٹی چھوڑنے پر مجھوئے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں امرو جلائے اور پائیں خبریں لگاتار